امی نے نئے کپڑے اور سونے کے زیور بھی پہنے تھے وہ اس دن اسے معمول سے بہت اچھی لگی تھی وہ بھی تو اسے بھار بھار لپڈا کر پیار کر رہی تھی گھر والوں کا رویہ بھی اس سے ایک دم ہی بدل گیا تھا ممانیہ، مامو اور خاندان کے دوسرے افراد اس کو بار بار پیار کر کے چمکار رہے تھے گھو سب کا پیار افسردگی کا پہلو لیے ہوئے تھا تہاں پیار سیتر سے ہوئے آصف کے لیے اتنا ہی کافی تھا اس کا چھوٹا سا ذہن جس پر کی شدت ہی محسوس کر سکتا تھا اس کی محرکات کا اسے کیا علم ہوتا دالان میں ایک کونے والی چرپائی پر مونیرہ دو چار ہمسائیوں اور بھابیوں میں گھری بیٹھی تھی آصف اس دن بہت خوش تھا وہ دالان ہی میں کھیل رہا تھا اب تیاری کرو سد الدین نے سہن سے سردار کو آواز دے کر کہا اچھا جی وہ جلدی جلدی لیڈی ہمیلٹن کا کالا برکہ لے کر مونیرہ کو اڑھانے لگی کہاں جا رہی یومی آصف شوق اور تجسس سے ماں کو دیکھنے لگا تمہارے ابو کے پاس خرشید نے ہنس کر کہا ابو؟ ابو کے پاس؟ آصف جیسے کچھ نہیں سمجھا مونیرہ نے چھک کر اسے بازوں میں بھڑ لیا اور شدت سے پیار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک گئیں ماں کا برکہ پکڑے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہی سہن میں آ گیا سد الدین کے ساتھ مجید بھی سیاہ شیروانی پہنے سہن میں کھڑا تھا وہ سفیل روش مزرگ بھی سر سنجید کی سے چھکائے اس کے پاس ہی کھڑے تھے سد الدین نے چھکی چھکی مونیرہ کو بازوں سے تھام کر مجید کے پہلو میں کھڑا کر دیا اور گلو گیر آواز میں بولا خدا کے بعد مونیرہ آپ کے حوالے ہیں ویٹیاں دمادوں کے نہیں تقدیر کے حوالے کی جاتی ہیں سد الدین بزرگ نے سد الدین کے کنتے پر ہاتھ رکھ کر رکت سے کہا مونیرہ رو پڑی وہ گرد کھڑے رشتہ داروں کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئیں آصف ایک دماز شائی کی طرح مڑوں کی ٹانگوں سے لپٹا اپنی جگہ بنا کر مجید اور منیرہ کے سامنے کھڑا تھا مجید اسے کچھ اچھا نہیں لگا اس کی امی کے ساتھ جڑ کر وہ جو کھڑا تھا پھر دعا خیر کے کلمات کے درمیان منیرہ رخصت ہوئی مجید نے سہارہ دے کر اسے ٹانگے پر بٹھایا اور خود مردوں سے ہاتھ ملانے کے بعد اس کے ساتھ جا بیٹھا ٹانگہ چل دیا امی چیختہ ہوا آسف تانگے کے پیچھے بھاگا بدر الدین نے لپک کر اسے پکڑ نہ لیا ہوتا تو پیچھے سے آنے والی موٹر کے نیچے وہ کچھلا گیا ہوتا امی کے پاس جاؤں گا وہ مچل اٹھا بدر الدین اسے سامنے پھل والی دکان پر لے گیا بہت سی چیزیں لے کر دی پھر لکڑی کی گین بھی لے دی آسف جلد ہی بہل گیا ہاں رات جب اسے چھلانگا سی چرپائی پر اکیلے سونا پڑا تو وہ بری طرح چیر اٹھا وہ تو ماں کی چھاتی سے لپٹ کر سونے کا عادی تھا اکیلے اسے نیندھی کا باتی تھی سردار نے درہا دھمکا کر اسے سلا تو دیا لیکن نفرت کا تھنڈا تھنڈا احساس اس کے ذہن مر جم کر رہ گیا نفرت مرجید سے نفرت جو اس کی امی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تیسرے دن مونیرہ واپس آئی تو آسف اسے کھنچا کھنچا سا تھا اس نے اسے پیار کرنا چاہا تو وہ روٹ کر ایک طرف ہو گیا اپنے نئے ابو کو سلام کرو خوشید نے روٹھے روٹھے آسف کا کندھا پکڑ کر اس کو مجید کے سامنے کیا یہ ابو نہیں ہے وہ پٹاک سے بولا سب اس کی بے سخت کی پر ہنس دئے ہاں مونیرہ کا دل ڈول گیا کہیں شروع ہی سے آسف اپنی ہر درمی اور خودسری کی وجہ سے مجید کی نظروں سے اتر نہ جائے اسے یہ بھی تو خدشہ تھا نا امی کو سلام کرو آمیر سمینہ نے پان سالہ آمیر کو مونیرہ کے قریب لاتے ہوئے کہا دبلہ پتلا سفید رنگ اور سیاہ بالوں والا بچہ مونیرہ کی طرف اور سے دیکھتے ہوئے بہن سے چمٹ گیا شرماتے نہیں بری بات سمینہ نے پھر سے مونیرہ کی طرف پیار سے دھکھیلا صاف ستھرا شگفتہ سا بچہ ججر کر پھر پیچھے ہڑ گیا مونیرہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دئیے آمیر چچکا بڑی بہن امینا نے پیار سے چمکارا مجید نے سر پر ہاتھ پھیر کر ہمت دلائی شاباش آمی سلام کرو بیٹے بہت اچھے ہیں آمیر گلے نہیں ملیں گی امی کو میں نے کہا تنہ امی ہسپتال سے آ جائیں گی دیکھ لو آ گئی کتنی اچھی ہیں بہت پیار کریں گی آپ کو سمینہ نے جانے پہلے بھی کتنی باتیں بنا بنا کر آمیر کو نئی امی قبول کرنے پر ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا اب جو ذرا سی چچک تھی وہ بھی ان ہوسہ افضاء باتوں سے مٹ رہی تھی آؤ بیٹے جب مونیرہ نے شفقت پھرے لہچے میں ہاتھ پھیلا کر کہا تو وہ چچکتا کٹکتا آمیر لے جا کر اس کی پاہوں میں آ گیا مونیرہ نے اسے گود میں مٹھا کر خوب خوب پیار کیا جانے پیار کا اظہار مجید کو مرعوب کرنے کیلئے تھا یا آمیر کی شخصیت ہی اس قابل تھی جو کچھ بھی تھا اس کے اس پر خوب پیار سے باپ بیٹیاں بے حد متاثر ہوئے یوں بھی مجید نے شادی کے پہلے دن ہی اپنی شادی کا مقصد واضح لفظوں میں مونیرہ کو بتا دیا تھا مجید کے نکا کے بندروے دن سمینہ آمیر کو یہاں لائی تھی تانستہ ایک ہفتہ اس نے بھائی کو اپنے پاس رکھا تھا اس عرصے میں وہ بھائی کو نئی امی قبول کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی آپ اتنی دنوں سے کہاں تھے آمی میں آپ کو گھر میں ڈھونٹی پھری مونیرہ نے اس کی پیشانی چوم کر کہا باجی کے ساتھ گیا تھا آمیر شرما شرما کر بولا اب تو نہیں جائیں گے نا پیار سے پوچھا گیا نہیں آمیر نے بستاختی سے نفی مصر ہلایا اچھا اتنی جلدی نگاہیں پھیڑ لیں سمینہ نے پیار سے ڈانٹا بے ایمان آمیر منیرہ سے لپٹ گیا منیرہ نے یوں دبوچہ جیسے کلیجے میں چھپا لینے کا عظم کر چکی ہو سب ہنسنے لگے بھائی اب ان کی امی آگئی ہے اپنے گھر میں رہیں گے مجید بولا امی کے ساتھ ایک بھائی بھی آئے ہیں آمیرہ نے کہا عصف کہاں ہے سمینہ نے پوچھا کون عصف باجی آمیر نے شوک اور تجسس سے پوچھا آپ کے نئی بھائی سچی ہاں کہاں ہیں اوپر کھیل رہے ہیں منیرہ نے کہا میں جاؤں اوپر وہ گھوٹ سے اترنے لگا ابھی نہیں وہ خود آ جائیں گے آپ میرے پاس بیٹھے رہیں منیرہ نے اسے گھوٹ میں بھر کر پیار کیا نگاہ کے تیسے دن منیرہ عصف کو اپنے ساتھ لے آئی تھی اس وقت وہ اوپر چھت پر کھیل رہا تھا جب سے وہ اس نئے گھر میں آیا تھا گلی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا مکان شہر کے اندرون واقعہ تھا نچلن منزل میں صرف بیٹک ہی استعمال میں آتی تھی باقی تینوں کمرے اور سہن گودام کے طور پر استعمال ہوتی تھی عصف کو نیا گھر بہت پسند آیا تھا یہاں اداسی کا تاثر دینے والے ملکجے اندھیرے نہیں تھے پیلی پیلی نئی نئی جکیں سبز نئی فرشی دری سبھی کچھ تھا سب سے بڑھ کر یہاں خوشید اور سردار مومانی نہیں تھی جن کی خشبناک نگاہوں کے خیال ہی سے اسے جھجوری سے آ جاتی تھی اور پھر نفرت کا ریلہ سر ذہن میں امڈھنے لگتا تھا ایک کمی ضرور محسوس ہوئی تھی اپنی گلی کے ہم جھولیوں کی لیکن مجید کی شفقت نے اس کمی کا احساس مٹا دیا تھا جب وہ دکان پر جانے سے پہلے اس کے گورے گورے بھالوں پر پیار سے چھٹکی کاٹ کر کہتا موٹو میاں آج کیا چیز لائیں آپ کے لئے تو آصف اوف آصف کی حالت دید کے قابل ہوتی اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے کتنا مسرور کتنا خوش ہوتا وہ اس لمحے اور اس شام جب مجید پھلوں کا لی فاپا یا ٹافیوں کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں دھما کر کہتا اے شکروں موٹو میاں تو آصف کا دل خوشی اور مسررت کے بھرپور جسموں سے گد گدانے لگتا بھائی پاس جاؤں گا باجی آمین نے سمینہ سے کہا کتنا بیتاب ہے بھائی سے ملنے کو امینہ نے ہس کر کہا بیٹا ابھی ہم تو پوری طرح ملے نہیں آپ سے کچھ باتیں سنائی ہمیں منیرہ نے پھر اس کی پیشانی چوم لی اور پھر ننے منے سوال کر کے اس کی باتوں سے محسوس ہونے لگی مجید سمینہ اور امینہ کے چہروں سے ان کی دلی مسررت آیاں تھی انہیں دھڑکا تھا کہ شاید منیرہ آمیر سے اچھا سلوک کرے گی بھی یا نہیں منیرہ کے رویے سے یہ دھڑکا دور ہو گیا آمین نے جانے کیا کہا سب کھل کھلا کر ہنستی ہے اور این اسی وقت چت سے اکیلے کھیلتے کھیلتے تنگ آ کر آصف بھی نیچے آ گیا آصف سیدھا اسی کمرے میں آیا باری باری سب کی طرف دکھا لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا آمیر کے ذات جو دلچسپی اور توجہ کا مرکز بنے ہوئی تھی ماں کی گود میں کسی اشنبی کو یوں اپنائیت سے بیٹھے دیکھ کر آصف کو نہ جانے کیا ہونے لگا وہ تیزی سے ماں کی طرف بڑھنے لگا وہ آ گئے آصف میاں آمینہ نے کہا سب نے آصف کی طرف دیکھا کوٹھے پر مٹی میں کھیلنے سے اس کے کپڑے خاصے میلے ہو رہے تھے کمیز کے دامن سے ناک بھی پونچی تھی چہرے پر بھی ہاتھوں کی میل لگی ہوئی تھی دونوں ہاتھ مٹی سے بھرے تھے مونیرہ نے صبح ہی صبح اسے صاف ستھے کپڑے پہنائے تھے حسب عادت اس نے دو گھنٹوں میں ہی سارا معاملہ برابر کر دیا تھا اس وقت صاف ستھے آمیر کے سامنے وہ ضرورت سے زیادہ ہی گندہ نظر آ رہا تھا مونیرہ خفت اور ندامت سے کچھ کٹسی گئی کہاں کھیل رہے تھے سارے کپڑے برباد کر لیے اس نے آصف کو پیار کرنے کے بجائے ڈانٹا کوئی بات نہیں بچہ ہے چھت پر مٹی بھی تو بہت ہے سمینہ نے کہا اپنے بھائی آمیر سے ملیں یہ ہیں آصف بھائی آمینہ نے بھائی کو چمکارا آمیر کا شوق جیسے تھنڈا پڑ گیا وہ مونیرہ کی گود میں بیٹھے صرف آصف کو دیکھ رہا تھا گلے گلے ملو شاباش آمیر آمیر نے ہاتھ بکار دیئے مونیرہ نے اسے قدر جھکا دیا آصف نے سر ہلا کر انکار کر دیا اور خود اپنی پوری قوت سے آمیر کو دھکیل کر ماں کی گود سے اتارنے لگا بچے کی کشمکش سے سب ہی محسوس ہوئے مونیرہ نے آہستگی سے آمیر کو پلنگ پر بٹھا دیا آصف اوجک کر ماں کی گود میں چڑھ بیٹھا اس کے چہرے پر اب فاتحانہ مسکراہتی اس کی آنکھوں میں مسرور سی چمک تھی آو گلے ملے اس نے ماں کی گود میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ پھیلا دیئے بڑے چلاک ہیں سب اس کی معصوم حرکت پر ہنس دیئے آصف نے آمیر کو بازوں میں سمیر کر پیار کر لیا تھوڑی دیر بعد سب باتوں میں مشغول تھے اور سہن میں آمیر اور آصف دو نئی دوست دو نئی بھائی کھل مل کر کھیل رہے تھے نئی جگہ اور نئے ماحول میں بگرا ہوا آصف ایک دم سملا کچھے ذہن میں ابھی سورنے کی گنجائش تھی اس کی فطرہ تو ابھی مٹی کے بے ہنگم تودے کیسی تھی جس طرح ہاں ڈھالا جاتا دھل جاتا توجہ اور پیار کی محرومی نے اسے بگاڑا تھا لیکن اس نئے گھر میں فرزہ ایک دم بدل گئی تھی یہاں مار تھی نہ پھٹکار نہ ہی اس پر کوئی جھوٹا الزام لگاتا تھا نہ ہی بلا وجہ سزا ملتی تھی چوری کرنے یا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی ماں کی توجہ اور پیار بھی مل گیا تھا نئے ابو بھی اچھی طرح پیش آتے تھے یہاں زد کیے بغیر ہی گھی پر ترہ ہوا پراتھا مل جاتا تھا دودھ کا لبا لب پیالہ بھی انڈے اور پھل بھی شام کو نئے ابو کوئی نہ کوئی چیز بھی لا کر دیتے پیار سے گال پر چھٹکی بھی کٹ لیتے تھے کبھی کبھی باہر سیر کروانے بھی لے جائے کرتے تھے نئے نئے کپڑے بھی خرید دیتے تھے سونے جاگنے والی گڑیا بھی لا کر دی تھی آسف تو جیسے جہنم سے نکل کر ایک جنت میں آ گیا تھا لیکن یہ بہاریں وہ چند دن ہی دیکھ پایا آمیر کے آ جانے سے اس کی جنت کی رانائیاں دندلانے لگیں اس نے محسوس کیا کہ آمیر کے آ جانے سے اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے مجید کا رویہ ویسا ہی رہتا تو شاید وہ سنبھا رہتا لیکن مجید پیار کا دوازن قائم نہ رکھ سکا مونیرہ بھی مسلحیتن آمیر کو زیادہ پیار کر دی آسف بچہ ہی تھا ان مسلحتوں کو کیوں کر سمجھ لیتا مجید دکان سے واپسی پر آمیر کو لبدا کر پیار کرتا پھل اور ٹافیاں کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا بازوں میں پھر کر چھاتی سے لگا کر پوچھتا اداس تو نہیں ہوئے تھے بھوک تو نہیں لگی دودھ پی لیا تھا نا کتنے پیسے لوگے کل شام نوکر کے ساتھ دکان پر آ جانا تمہارے لئے نئے کپڑے بنوا دوں گا باپ کی گود میں چڑھا آمیر لفافہ سینے سے لگائے آسف کو شان تفقر سے دیکھتا آسف مجید کی ٹانگوں سے لپڑ جاتا اس والحانہ پیار کے لئے اس کا بھی جی جاتا وہ بھی یہی چاہتا کہ مجید اسے بازوں میں پھر کر سینے سے لگا لے اور پھر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوال پوچھے پھل اور ٹافیوں کے لفافے یوں ہی اس کے ہاتھ میں تھما کر کہے جاؤں مٹومیاں آمیر کو بھی دینا لیکن اس کی یہ خواہش تشنا ہی رہ جاتی آمیر سے مل کر مجید اس کی ہستی کو یک سر فرموش کر دیتا ٹانگوں سے لپٹے ہوئے بچے کو ایک سرد سا ہاتھ جدا کر دیتا اس ہاتھ کی تھندک اور سردی مجید کو محسوس ہوتی نہ ہی کسی اور کو ہاں ننے سے دل کے نازک نازک جذبے اس تھندک سے ضرور سرد پڑ جاتے مجید کی سرد مہری اور منیرہ کی لا پروائی رنگ لانے لگی آصف اپنی کھوئی ہوئی اہمیت کو پانے کے لیے جدو جہد کرنے لگا وہ مجید کا ہر کام دوڑ دوڑ کر کرنے لگا دکان پر جانے سے پہلے وہ اس کے جوتے صاف کر کے رکھتا کھانا کھاتے وقت اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھتا کوٹ اتارتے ہی ننے منے ہاتھوں سے تھام کر کونٹی پر لٹکانے کی کوشش کرتا لیکن یہ ساری کافشیں اسے آمیر کے برابر اہمیت نہ دے سکیں پیار کا وہ سرور جس کے لیے وہ لا شعوری جدو جہد کر رہا تھا اسے محسد نہ آ سکا مجید نے کبھی اسے بازوں میں بھر کر سینے سے نہ لگایا نہ ہی پھل کا لفافہ اس کے ہاتھ میں دے کر شفقت سے کہا جاؤ آمیر کو بھی دو بلکہ اس کے ان ننے منے کاموں کو جیسے اس کا فرض سمجھ لیا گیا جس دن مجید کے جوتے صاف نہ ہوتے وہ اسے ڈانڈ کر پوچھتا آج جوتے صاف کیوں نہیں گئے مجید کا رویہ اس سے بدلتا ہی گیا آصف نے اب اس کی توجہ اور شفقت پانے کا دوسرا لا شعوری ذریعہ اختیار کیا جب سب بیٹھے باتوں میں مشغول ہوتے تو وہ ایک دم سور سے چیخ مار کر سب کو اپنی طرف توجہ کر لیتا سب اس کی طرف لپکتے لیکن جب وہ ہنس دیتا تو اس سے لانتن کرنے لگتے بےہودہ بتمیز جیسے الفاظ سے نواز جاتا اس کی وہ خواہش تشنا ہی رہ جاتی جس کے لیے اس نے یہ راستہ اپنایا تھا وہ اکثر زور زور سے گانہ گانے لگتا اتنی زور سے کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگتے وہ بیٹھے بیٹھے بستر پر کلابازیاں لگانے لگتا صفائی سے بیچے ہوئے بستروں کا ستیاں ناس ہو جاتا ان سب شعوری حرکات سے اس سے نہ تو اہمیت مل سکی نہ پیار ہاں بتمیز اور بےہودہ ضرور کردانا گیا مجید اس کی حرکات سے غصے ہو جاتا پیار کے بجائے خوب ڈانتا انیرہ بھی منجید سے خائف تھی وہ بھی آصف کو ہی ڈانتی اسے اتنا شعور ہی کہاں تھا کہ آصف کی ذہنی کشمکش کے دخلی اور خارجی محرکات پر خور کرتی گھر میں جب کوئی مہمان آتا آصف کو خاص طور پر تمیز سے رہنے کا کہا جاتا اس کے برعکس آمر سے کچھ بھی نہ کہا جاتا مہمان آتے آمر پیش پیش ہوتا وہ اس سے نام پوچھتے گودھ میں بٹھاتے پیار کرتے آصف کو یا تو اندر آنے کی اجازت ہی نہ ہوتی اگر ہوتی بھی تو کرسی پر بند کر بیٹھے رہنے کی وہ اٹھنے کی کوشش بھی کرتا تو مجید کی غسلی نگاہوں سے سہم جاتا پیار سے محرومی نے آصف کے معصوم ذہن میں مجید کے خلاف زہر کا بیچ بودیا تھا آمر بھی اسے اپنا حریف نظر آنے لگا اس رات مجید کی ہاں کچھ کاروباری دوستوں کی دعوت تھی حضب معمول مجید نے دان کر آصف سے کہا خبردار جو تم نیچے بیٹھک میں آئے ساتھ ہی ساتھ اس نے مونیرہ سے بھی کہا اسے اوپر ہی رکھنا انسپیکٹر راشد مہمانے خصوصی ہے یہ ہمیشہ بتمیزی کرتا ہے اس کی عادت سے تو تم واقف ہی ہو مجھے اس کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے مونیرہ کو دل ہی دل میں برا تو لگا لیکن اپنے بچے کی عادت سے بہ خوبی واقف تھی آمیر نے اس دن خوب اچھے اچھے کپڑے پہنے اور بڑے اعتماد اور فخر کے ساتھ سینہ فلائی باب کی انگلی پکڑے نیچے چلا گیا آصف کے ذہن کو دھچکا سا لگا آمیر اس دن اسے بہت برا لگا اور مجید مجید اس نے آنکھیں بند کر کے خوشوہ خوضو سے دعا کی علیہ میاں یہ ابو سیڑیوں سے گر جائے اس کا سر پھڑ جائے آمیر پہ گر جائے دونوں کی تانگیں ٹوٹ جائیں اس نے یہ دعا کئی دفعہ مانگی لیکن اس کی دعا پوری نہ ہوئی مہمان آگئے وہکوں سے گھر گونج اٹھا آصف کا دل مچلنے لگا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہہ کے اور مہمانوں کی آوازم اس کی توجہ کا مرکز بنتی تھی ماں کی نظر بچا کر وہ تیزی سے سیڑیاں اتر گیا بیٹھت کے کھولے دروازے سے نکل کر اس نے کئی بار اندر جھانکا آٹھ دس آدمی کرسیوں پر بچے مانتے آمیر کبھی ایک کے پاس جاتا تھا تو کبھی دوسرے کے پاس کوئی اس کا مو چملے تھا کوئی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا کوئی گود میں اٹھا کر نام پوچھتا اس کے اندر کی دبی ہوئی پیار محبت پانے کی خواہش بری درہاں مچل رہی تھی وہ سرک کے دروازے کی چوکھٹ تک آ گیا سامنے ہی انسپیکٹر راشد بیٹھا تھا اس نے ایک بچے کو یوں بار بار جھانکتے دیکھا تو اسے پیار سے اندر بلا لیا آصیف مقناطی سی کشش سے کھینچا اندر چلا آیا یہ پیار بھرا بلاوا اتنا مستاصر تھا کہ اسے مجید کی خشمناک نظروں کی پرواہ ہی نہ رہی آپ کا نام کیا ہے آصیف بہت اچھا نام ہے مجید نے پلٹ کر دیکھا انسپیکٹر راشد آصیف سے باتیں کر رہا تھا تم کیوں آئے ہو اس نے وہی سے ڈانٹا آصیف سہم کر راشد کے ساتھ لگ گیا کون ہے یہ کسی نے پوچھا ان کا صاحب زادہ ایک بتکلف تو اس نے مجید کی طرف اشارہ کیا ہمارا کہاں ہماری نئی بیگم جہیز میں لائی ہے مجید نے جلدی سے کہا سب پہ اختیار ہنس پڑے آصیف اس ہنسی کو سمجھ تو نہ سکا لیکن خسیانہ سا ہو گیا کوئی بات نہیں کسی نے کہا بڑا پیارا بچہ ہے پیارا مجید بولا صورت پڑھنا جاؤ ایک توفان ہے بتمیز جہان بھر کا فتنہ ہے فتنہ مصوم سا لگتا ہے کہاں نہ صورت پڑھنا جاؤ ابھی دیکھ لینا کیا اہلیت ہے اس کی اسی لئے تو اسے نیچے آنے سے منع کر دیا تھا بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں کوئی بات نہیں بچہ ہی تو ہے دو چار دوستوں نے اس کی طرف داری کی مجید مجبوراں چپ ہو گیا پر نہ وہ اسے ایک منٹ میں کمرے سے باہر نکال دینا چاہتا تھا دوست اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے آصف آمیر کے برابر ایک کرسی پر جا بیٹھا کھانا لائیا گیا گول جگ اور کئی میزیں جوڑ کر کھانا چن دیا گیا خاصی پرتکلف دعوت تھی سب مزے سے کھانے لگے اتفاق ہی کی بات تھی کہ آصف کی کوہنی لگنے سے پانی کا جگ اُلٹ گیا چاولوں کی ڈیش پانی سے بھر گئی آصف کا رنگ پیلا پڑ گیا مجید شیر کی طرح گھرایا آمیر بھی غصبناک نظروں سے اسے دیکھنے لگا انسان تھوڑی ہے یہ وحشی ہے وحشی چلو کیا ہوا بچہ ہی ہے وحشی ہے وحشی لیکن مجید نے گنٹر سے پکڑ کے آصف کو اٹھایا اور دروازے کے باہر جا کر سیڑیوں کی طرف دھکا دیا اب ادھر آئے تو جان نکال دوں گا آپ نہیں جانتے اسے واپس آکے کمرے میں مجید نے کہا جنور ہے بالکل آصف اپنی سب کی پرتل ملا کر رہ گیا مجید سے نفرت کا بیچ بویا تو عرصہ پہلے ہی گیا تھا اب پھوٹ پڑا اس نے دل ہی دل میں مجید اور آمیر کو کئی گھالیاں دی بددعائیں مانگی اور رات خواب میں مجید اور آمیر کو سیڑیوں سے لڑک کر زخمی ہوتے بھی دیکھا آصف اپنی محرومی اور حق تلفی کا بدلہ اب آمیر سے لینے لگا مجید بھلکل افافہ نیے سیڑیاں چڑھ کر سہن میں آیا آمیر بیٹے جی ابو کہاں ہو بیٹے آیا ابو آمیر کے ساتھ آصف بھی کمرے سے نکل آیا دیکھو تو ہم آپ کے لئے کیا لائیں ہیں مجید نے چھک کر بیٹے کو پیار کرتے ہوئے کہا کیا ہے ابو سیب آہا لال لال سیب دیکھ کر آمیر اچھلا مجید نے لفافہ اسے تھما دیا ایک اسے بھی دے دو مجید کہہ کر کمرے سے چلا گیا آصف کو سیب کی بھوک تو نہ تھی اسے تو وہ پیار چاہیے تھا جو آمیر کو ملا تھا وہ اہمیت چاہیے تھی جو آمیر کو دی گئی تھی آمیر سیبوں کا لفافہ کھول کر دیکھ ہی رہا تھا کہ آصف نے چھپٹ کر لفافہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا آمیر چیخہ بتنیز ہو تم آصف دو سیب نکال کر دانتوں سے کارٹ کارٹ کر کھانے رگا مجید لپر کر باہر آیا سیبوں والا لفافہ فرش پر پڑھا تھا آمیر موں بسو رہا تھا اور آصف دونوں سے بیک وقت کھائے جا رہا تھا وحشی نفرت سے مجید نے کہا اور پھر باقی سیب اٹھا کر پیار سے آمیر کو بہلانے پسلانے لگا پھر اکثر یوں ہی ہونے لگا آصف چھپٹ کر آمیر سے چیز چھین لیتا آمیر روتا مجید تل ملاتا اور آصف کو اس کے رونے اور مجید کے تل ملانے سے ایک خاص قسم کا ضرور ایک انوکھی قسم کی روحانی لذت ملتی مونیرہ آصف کی حرکتوں سے سخت پریشان تھی مجید سے خائف ہو کر آصف ہی کو ڈانٹ دی اکثر بے بس ہو کر روتی مجید سے بھی اس نے کہہ دیا کہ آصف پر اپنا روب رکھے روب اب زبانی ڈانٹ نہیں تھی بلکہ گھونسے اور تھپڑ بھی تھے اس کا نتیجہ بھی خاطر خواہ نہ نکلا آصف اس کا بدلہ آمیر سے لینے لگا کبھی چپکے سے اسے چٹکی دیتا کبھی کھڑے ہو کر دھکا دے کر اندھے موں گرا دیتا کبھی سوئی چپ ہو دیتا یہ انتقام کی راہیں تھیں جو دن بدن پھیلتی ہی جا رہی تھی مجید تنگ آ گیا مونیرہ آجز آ گئی لیکن آصف کی روش نہ بدلی لکھ سر وہ اپنی انتقامی حص کی تسکین کا سامان فراہم کر دیا کرتا مجید کو موشتعل کر کے اسے بہت سرور اور تسکین ملا کرتی تھی بچے کی نازیبہ حرکات سے تنگ آ کر اسے سکول داخل کروانے کا سوچا ماں کے نکاح کے بعد آصف کا سکول چھوٹ گیا تھا چھے ماں یوں ہی گزر گئے تھے آمیر پھر پانچ ساڑھے سال کی عمر کو پہنچ رہا تھا دونوں کو سکول داخل کروانے کا ارادہ کیا گیا مجید دونوں کو ایک ہی سکول میں داخل کروانے کا قطعا ہامی نہیں تھا لیکن جب منیرہ نے رو دھو کر بچے کا مستقبل سوارنے کی التجا کی تو مجید مان گیا ایک اچھے سکول کے ایک ہی درجہ میں دونوں کو داخل کروا دیا گیا آصف نے پہلے تو سکول میں کوئی دلچسپی نہ لی لیکن یہ ایک اچھا میاری سکول تھا